بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کیا کریں کہ یہ میں نے کل ایک کام تھوڑا چھوڑا کام دیا تھا لوگوں کو کسی نے کیا ہے وہ کام تھوڑا سا کام دیا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں اسلام کو یاد ہوگا سلام محپارا ہے آپ لوگوں نے کام کیا آپ نے کام کرنے کا میں نے کام دیا تھا اور اینسان شرح کی دیا اس گی ہے کہ وہ شہ Rus کر بتا کا اس کے بعد میں نے کور کام دیا تھو وہ میں نے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا دیا تھا میں نے کوئی یہ کہا تھا آپ نے کوئی کام نہیں دیا تھا آپ نے کوئی کام نہیں تھا اس کے علامتوں آپ نے یہی کہا تھا کہ ٹیسٹ کی پیاری کریں تو ہم ایک دن دے دیتا ہوں تو تھرسڈے کو ٹیسٹ پر نہیں ہے اس میں یہ نہیں آئے گا چونکہ ریکارڈنگ میں کل نہیں تھا ریکارڈنگ تو ہے میرے پاس لیکن وہ پر اس میں نہیں کہا تھا میں نے وہ کل اسی ٹائم پہ کہا تھا اس کلاس میں کہا تھا میں نے اور وہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ والے ہاں ایدھے کوئی یہ پیج نمبر تھا یہ پیج ہے ورپس کی بات ہوئی تھی نا سب میں نے نہیں میں نے یہاں سے شروع کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے اس پوری کتاب کے نا الفاظ ہیں پوری کتاب کے اس پوری کتاب کے ہم نے جتنا کچھ سیکھا ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ الف سے لے کے یا تک ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہاں دے دیا ہے اب اب کو نا ان تمام الفاظ کے معانی آنے چاہیے کہ اب کا معانی جی تو یہ کل آپ نے لینا تھا نا ٹیسٹ کل جو آئے گا یہ بولی ہے نا اب بولی ہے یہ میں نے کل پوچھنا ہے آپ سے میں نے یہی کہا تھا کہ کچھ لگے ہیں بچے ہیں جو کو نہیں پتا اس کا تو ان سے ان کو بتا کے پھر ہم جو ہے نا وہ کل اس کو رسکس کریں گے تو کل تو میں کچھ اور سوچ رہا ہوں لیکن کرتے ہیں انشاءاللہ یہ اچھا کر لیتے ہیں خیر ہے لیکن یہ اب شروع تو کر دیں نا آئیشہ شروع کر دی ہے کہ نہیں کیا آئیشہ کو نہیں سیر کل میری کل کا مطلب کل ہے یہ کیا لڑکی ہے کیا لڑکی نہیں میری اصل میں طبیعت نہیں ٹھیک تھی اور دوسرا ہاں تو ٹیسٹ کی بات آگی تو طبیعت کیسی ٹھیک ہو سکتی ہے یہ تو کل آپ آئیں آپ کے سامنے ہی ہے کتنے دن سے طبیعت نہیں ٹھیک ہے ابھی وہ میں نے تجوید کی کلاس سٹارٹ کی دی ہے تو میں نے ابھی وہ ریکارڈنگ کر کے بھیجنی تھی وہ بھی نہیں کر سکی اچھا دیکھو کل ٹیسٹ نہیں ٹھیک ہے کل یہ میں نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے کل ہم کتاب پڑھیں گے کل سب نے آنا ہے اپنے اچھی موڑ میں آنا ہے ٹھیک ہے اچھی موڑ میں آنا ہے کل کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہ ویسے یہ تھا بس زہر میں آ گیا تھا دیکھو حباب آپ سب کو یہ الفاظ آنے چاہیے ٹھیک ہے جیسے میں پوچھ لیتا ہوں ابھی پوچھ لیتا ہوں لڑکی یہ بتاؤ مجھے عروض کا مانا آتا ہے عروض کا اس کے اور کیا تلفز عروض کا مانا کیا ہے چاول نہیں میں اسے رہے عائشہ سے پوچھ رہا ہوں عائشہ اس کا عروض کا ایک اور بھی کوئی نام اچھا بھی ہم نے اور کتابوں میں اس کا کچھ اور نام دیکھا یعنی اسی تلفز کو چینج کیا انہوں نے باقی ممالک میں کیا ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے آپ کوئی بتا سکتا ہے روز 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 بھی کہتا ہے روز روز یہاں پہ تو یہاں پہ تو عروض ہی بولتے ہیں نا ہاں تو عروض بولتے ہیں نا اور یہ ہے عروض لکھا لفظ ہے اور یہ عروض بھی بولتے ہیں اچھا جیسے عزرق کا لفظ ہے کسی کو آتا ہے عزرق زردلو پلو شاباش یہ مجھے میں ذرا ایک آپ کے نام کھول دوں کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے یہ اچھی بات ہے کچھ پوچھ لیتا ہوں کیا کہا ہے حباب یہ ذرا پوچھ دوں میں کچھ کچھ پوچھ لیتا ہوں یہ اچھی بات ہے جیسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں استاد کو جانتے ہیں کہ نہیں استاد کو یہ ہے استاد سراپ ہے نا ہاں یہ استاد اچھا یہ اسعاف کو کون جانتا ہے اسعاف اسعاف کچھ تو بولو میرے بھائی کبھی تو آواز دے دو یہ ہے استاد یہی بول سکتا ہوں اچھا استاد کا جو لفظ ہوگا نا یہ عرب میں آپ کو الٹا نظر آئے گا اب بتا دو کیا مطلب ہے الٹا لکھا نظر آئے گا آپ کو اچھا اس کا مطلب ہے ہیلپ غلط ہیلپ کرنا الٹا ہوگا الٹا لکھا ہوگا ہیلپ کو کیسے اچھا اسعاف یہ لڑکی لکھا ہوئے سامنے اسٹین شیئر نہیں اسعاف کا مطلب مدد ہوگا نا مدد نہیں الٹا لکھا ہوگا پھر بتا رہا ہوں میں یہ اس کا مطلب ہے ایمبولنس کیا لڑکی آنی ہے اچھا جی اگر میں کہوں آپ سے احباب کہ اشوات کا معنی کو نہیں آئے اشوات چکر ارادہ کیا اس نے ارادہ کیا ارادہ کیا اس نے ارادہ کرتا ہے وہ چاہتا تھا وہ چاہتا ہے ادحیہ کا نہیں آئے گا چونکہ یہ جارہ پھٹک ادھر ہے ادحیہ ادحیہ ادھر کربانی اور انف کو تو سارے جانتے ہیں انف ناک اچھا جی اسی طرح نا سارے الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے ہیں سب کے لکھنے ہیں سب کے معنی آپ کو آنے چاہیے یہ کتاب ہم نے یہ ہماری مین کتاب ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہے ہم نے ایک ایک لفظ ہمیں آنا چاہیے اس کتاب کا باقی کتاب ہے تو ہیلپنگ بوکس ہیں آپ کے پاس تو اس کا ہمیں ایک ایک لفظ آنا چاہیے کسی کو سکھانا پڑ جائے گا تو آنا چاہیے آپ کو تمرید کا معنی کیا ہو سکتا ہے تمرید کا مریض تمرید کا معنی تمرید کا معنی ہم نہیں دیکھو مریض ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے ممردہ نرس ہوتی ہے تم بیمار ہو تمرید کا معنی ہوتا ہے نرسنگ نرسنگ کو تعلیم یہ کلی ہے تو تمرید کا معنی ہوتا نرسنگ کالیج نرسنگ اوکی پیشنگ تاشیرا کسی کو یاد ہے تاشیرا 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 سرین ہال سال ہے وہ جو خروج تو اگزٹ ہوگا تاشیرا اگزٹ پاسپورٹ اس کا بطلب ہے کہ آپ کو پاسپورٹ کا بھی نہیں بتا پاسپورٹ کو تو جواز جواز سفر کہتے ہیں اکامہ کہتے ہیں ریزیڈنسی کو ویزا ویزا ہے شاباش جواز پاسپورٹ شاباش تاشیرا کہتے ہیں ویزا اچھا یہ کیا لکھا ہے تدبیر منزلی اور میکنومکس اور میکنومکس شاباش لڑکی اچھا اگر میں کہوں آپ سے سلاجہ فریج یہ فریج یہ بھی باہ میں چل رہے ہیں باہ میں تلووس کا مانے کیا ہے باہ کس کا تلووس پولوشن پولوشن تلووس پولوشن شاباش اچھا یہ کیا لفظ ہے تقریر تبی آہ پریس پریسکرپشن شاباش بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی کہ آپ کو یہ یاد ہے اچھا ایک اور ایسا بھی لفظ ہے جو بھی کل غائب ہو چکا تھا ماری ذہن سے بتائے بن کیا چیز ہے بن سید کافی بینز یار اڑکی ہے یار کیا حافظہ ہے یہ واقعی بہت دور تھا یہ بہت دور تھا اچھا اگر میں کہوں آپ سے یہ ایشا صرف آپ نے بتانا ہے حلقہ یحلقو حلقہ حلقہ جس پہ ہم اس کتاب میں سب سے ہے حلقہ پکڑنے کو بھولتے حلقہ سر منڈوانا سر منڈوانا گنجو گنجے حلق اس نے گنجے کیا اس نے گنجے کیا اچھا ہن جرہ کا شاید کسی کو یاد نہ ہو سر تھروٹ 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 یہ کو بولتے ہیں شاید باش میری نائس دفتر کا میں دفتر جا رہا ہوں سر یہ تو نورڈ بک ہے یہ صحیح اچھا اگر میں کہوں جناح پر یا ونگ یا جناح یا سائد ٹھیک ہے برگو سہیا اچھا یہاں پہ ایسا لفظ جو پرانا تھا نے جو چھوڑ دیا رمانہ میں پڑھا ہو اس کتاب میں اس ہاری کتاب ہے یہ دونوں کتابیں ہیں ایک ساتھ آگئی ہیں اگر تو آئی ہیں تو تو یہ ہے سارے 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 سان ہے یہ سباہ کیا ہے سباہ سبا سبا تیرا کی تیرا کی تیرا کی شابہ 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 اچھا جی پھر ایک لفظ آگیا ہمارے پاس رمضان رمضان کا معنی کیا ہے لفظی معنی کیا ہے سب کو پتا ہونا چاہیے رمضان لفظی معنی کیا ہے اس کا آہاں یا نہیں ہے کسی کو بھی آنا چاہیے سب کو نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے پاک کرنے والا بڑھ کر تو علمی نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے جلانے والا گناہوں کو جلانے والا جلانے والا جلانے والا گرم ہے اچھا نہیں اب آپ یہ سارے لفظ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے میں تو مشکل دیکھ رہا ہوں آپ کے لئے لیکن آپ نے سارے لفظوں کے سرچ میں لکھنا ہے جو نہیں آئے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں اور ہم انگرس کی پاس بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے سب پڑے ہوئے ہیں یعنی یہ وہ نہیں کوئی لفظ نہیں ہے اس میں اچھا اگر میں کہوں آپ سے یہ کیا چیز ہے یہاں پہ نہیں ہے گھڑی نہیں سماعہ نہیں لکھا سماعہ کا مطلب کیا ہے سماعہ ارسلان کچھ تو بتا دو سماعہ کا مطلب کیا ہے سماعہ اچھا چیز ہے مشہور چیز ہے آسمان نہیں سماعہ کا مطلب ہے جی ہیڈ فون ہیڈ فون ہیڈ فون شاوش شاوش شاک کہاں سے یاد آگیا سماعہ سے یاد آیا یہ دو دکھر اچھا یہ ہمارے پاس تھا یہاں پہ مدحف کمانا کیا ہے مدحف پتہ نہیں کہاں آئے گا مدحف میوزیوم شاب باش آسما کسی کو نہیں آتا تھا تو ترد کیاپیٹل اچھا یہ کیا لکھا ہے یہ کیا مطلب یہ وہ ٹریٹ تھی ہنڈو کی ٹری ہے یہ شاباز اچھا ٹھیک ہے میں اوپر چاہ رہا ہوں یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے میں ذرا آپ کو جو ہمارا رہ گیا تھا اس میں سے اچھا یہ کوئل پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں ایک نظر دیکھیں اس کتاب غریب کو تو یہ کتاب آپ کو بہت کچھ دیکھی تھے یہ کتاب سارے ایک کو اس میں فروڈ بھی سارے آ گئے ہیں سب کچھ اس میں یہاں پہ ہے ایک نظر دیکھ لیں اس کو بجھا کے یہ دیکھیں موسم سارے لکھے ہوئے یہ سقیق سقیق کیا ہوتا ہے سلائیڈ سقیع جلید سے سلائیڈز ہوتا ہے جلید یہ سلائیڈز ہیں سقیق کیا ہوتا ہے جا کے ذرا دیکھیں ایک دفعہ ٹھیک ہے فیدان کیسے کہتے ہیں فیادان فیادان سیلاب 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 آئے زلزلے سیلاب آئے یہ ہم نے کر لیا تھا حباب آپ کی کلاس نے کر لیا تھا خان جی سر جی سر بس اچھا دیکھو دو کلاسوں میں میں نے مختلف کل پڑھایا ہے ٹھیک ہے اس لیے جس نے نہیں کیا وہ کر لیتے ہیں اچھا یہ کیا ہے مہپارہ نے نہیں کیا یہ بنا خان جی سر جی سر مہپارہ یہ کر دو صرف کہ محمد محندس سیارہ ساڑھے ساتھ اور یہ پتہ نہیں آٹھ ہے کیا ہے تو بتا دیں اس سے ایک جملہ بنا دیا دو جملے بنانے ہیں جلدی سے جملے بنا دے درہا ان ان الفاظ کو ملا کی کوئی کوئی سے دو جملے بنا دے محمد محندس سیارہ وہاں محندس محمد 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 شاباش محندسان شاباش اور کیا ہو سکتا ہے شاباش گاڑی سے جاتا ہے نہیں نہیں محمد کی باتیں کرنی ہے نا محمد ازہبو بسیارہ محمد ازہبو بسیارہ شاباش محمد ازہبو بسیارہ شاباش محمد ازہبو بسیارہ سان سبعہ السابعہ والنصف شاباش یہ سارے محبارہ یہ خود کر لو سارے دو دو جملے بنانے ہیں ان لفظوں کو ملا کی جیسے علیم معذفون حکومی وہ کیا ہے معذف ہے سرکاری نوکر ہے محمد ازہبو بل قطاری محمد علی علی يحبو قطار دائم ان ازہبو بھی وہ يسافر بھی یہ تک دیں ٹھیک ہے اچھا اگر میں کہوں کہ یہ چھوڑ دو یہ نہیں ہے یہ ہم نے بہت پہلے کر لیا تھا یہ کر لیا تھا محبارہ یہ سہی کر لیا تھا آپ نے کر لیا تھا باقی نہیں کیا اچھا اور یہ بھی حباب سب نے کر لیا تھا یہ والا غسلا یغسلو اغسلو جی سر جی سر اچھا اس کو چھوڑ دوں گا یہ ٹیسپ تھا ایسے اچھا اس سے نکل کے پھر یہ چھوڑ دیں گے یہ ضرور نہیں ہے بہتو قریب لیکن المسجدو بتاو کیا لگوں یہاں پہ باہیدن 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 طائرت سریعتun والقطار ہاں یہ دنیا میں سکھایا گیا یہ سکھایا گیا نہیں یہ سکھایا گیا نہیں نہیں سریعتun کا اپوزٹ کیا ہو باہیدن باہیدن شبایدن سر جو ہم نے کیے تھے تو اسٹارٹنگ میں کیے تھے اپوزٹ ہاں لیکن یہ تو میں نے کوئی جنرل ہی سکھا دیا تھا خود ہی سکھا دیا تھا نا کتاب میں تو نہیں آیا نا بطی کا لفظ نہیں شاہ میں نہیں آیا شاہ 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 غالی غالی اچھا غالی یا عالی اچھا لیکن الابن تسیر تسیر قاب سواد را قلیل صغیر نہیں صغیر تو آتا ہے کبیر کے مقاملے میں طبیر کے ساتھ طویل جو ہے نا یہ کس پر آئے گا قصیر شاہ یہ معنی میں آئے گا قصیر قلیل نہیں جی یہاں پہ قلیل نہیں ہوں قلیل تو دیکھو نا کس کس کے اولٹ آ رہا ہے قلیل اولٹ آتا ہے قصیر کے قصیر ہوتا ہے زیادہ قلیل ہوتا ہے تھوڑا اگر میں قبیر لگاؤں گا تو اولٹ آئے گا صغیر آئے گا اگر طویل لگاؤں گا تو قصیر آئے گا شوٹ آئے گا شوٹ طال ان شوٹ تو شوٹ کا دیکھو نا اچھا اب یہ بھی نہیں سکتا ہم نے یہ کہاں سے انہوں نے دے دیئے یہ ہے منخفض 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 لگ دو یہاں پہ چلو لگ دو پھر دیکھو سر کیا اس جملے کا مطلب ہے جو پہاڑ اونچے ہیں اور گھر نیچے ہیں گھر نیچے ہیں لیکن الکمیسو واسخون بچوں یاد کرو یہ ہم نے بہت افعہ پڑھا ہے وہ کتاب مدینہ میں بہت پڑھا تھا ہم نے اس میں بھی پڑھا ہے ہم نے اچھا اخی صغیر و جدی کبیر 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 بچ اچھا یہ دکھا یہ کیا ہو گیا پتہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا تھا یہ اصل میں نا وہ آڈیو سناتے ہیں آپ کو تو پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے ہمیں چونکہ الٹے جا رہے ہیں سر آپ نے ہمیں آڈیو کیا سنانی بند کر دی نہیں یہ جو ہے نا یہ والی ویڈیو یہ تو آئی ڈیو تھی اس کی تمہارین کی تھی نا اور جو اس کی ہے نا جو اسباق کی جو ہیوارت ہے نا میں نے آپ کو ایک ایپ لکھائی تھی ایپ آپ کو بھیجی تھی لاسٹ ٹائم پتہ نہیں شاید ہوں کسی کے پاس میں نے شاید وہ چھوڑ دی سر دوبارہ بتا دیں دوبارہ بتا دوں گا آپ نے کہانی تو میں نے یہ بہت زیادہ مل جاتا ہے وہ جو ایپ ہے نا اس پر آپ کلک کریں گے فوراں وہ جو آپ نے سنان شروع کر دیتا ہے آپ کو ہر ایک تو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے موبائل سے تو آپ نے موبائل میرے کو اپلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کو ہر ہیوار سنائے کرے گا سر وہ ریورس ہو جو ہے نہیں سر وہ آپ نے جو آپ نے اپ بیجی تھی نا میں سر وان بوک ہے بوکٹو نہیں ہے میں بوکٹو بیجھتا ہوں شاباش میں بیجھتا ہوں آپ کو بوکٹو بیجھتا ہوں یہ سبق یہ سننے والے تھے ٹھیک ہے تو وہ سنیں گے تو آپ تو شاید اس سے آپ کو چیزیں آئیں گی یہ چھوڑ دیں یہ ہمارا ہے نیچے کا ترکیب نحوی یہ کیا ہے بی مطشعور اشعور یہ تو ہم کر چکے ہیں یہ بہت پیرے کر چکے تھے یہ اس قلبی نہیں کیا اور یہ خالی جگہ ہے اشعور بیعلم فی اسنانی یہ ہم نے کر لیا تھا کل یہ سر یہ کر لیا تھا بعض میں کیا ہے بعض میں نہیں کیا چلو یہ بعض بچے بھی کر لیتے ہیں چلو باقی آپ لوگ محفر آپ چھوڑ دو زہبتو الی المستشفہ بی بالاسعاف بالاسعاف اسعاف کا یاد آگیا القلبو سعید سعید سلیم سلیم ہے میرے نڑکیوں سلیم ہے کیسے آسکتا ہے اچھا والحمدللہ موافق موافق فکرہ طیبہ فکرہ طیبہ شباش السفر بالبحری سعید سعید سوالی دیريری مزرعہ مزرعہ اب دیکھو یہ مونس ہے تو یہ مونس ٹھیک ہے مزرعہ کا مطلب کسا کسان کسان مزرعہ کا مطلب ہے کھیتی باڑی مزرعہ مزارے ہوتا ہے کسان مزارے ہوتا ہے اچھا اچھا دیکھو اچھا مزارے اردو کا لفظ ہے اچھا ماتلا سعیدہ ہوگا ٹھیک ہے شاوش یہ چھوڑ دیں یہ ضروری نہیں ہے صدیق کی جمعہ اسدقاء ہے تو فقیر کی جمعہ یہ تو آتا ہے یہ فقرار آتا ہے آپ کو تو چھوڑ دو چھوڑ دو آگے چلو اکتب کل فراغ یہ چھوڑ دو یہ تو لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہے ہیں لکھو یہاں تو یہ چھوڑے بچوں کے لئے اچھا ہے یہ اگر کوئی کر سکتا ہے جس نے نہیں کیا نسوم فی شہر نسوم فی شہر لامدان لامدان آجے ہنو حج فی دل حج شہر قبل الحج دل قادا دل قادا الأول شہر عربي محرم محرم اید الفطر فی شہر شوڑ شوڑ شہر بادل محرم شہر قبل رمضان شابان شابان سابع هو شہر بطاو شابان کیسے پہنچیں گے ربیو لفل دیکھو نا ساتھوہ ہے ساتھوہ جن کے سنا تو ربیو سانی شروع سے بتاتا ہوں میں پھر شروع سے کیسے ہیں محرم سفر محرم سفر رجب 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 مقدس مہین آئے اچھا جی اس کے بعد ہم مگر ادھر آئے جو نہیں کیا وہ بتا دو اید الفطری زکاة الفطری بھی آ سکتا ہے دونوں دونے زکاة الفطری کتنا عدا کیا ایشا کتنا عدا کیا آپ نے زکاة الفطری سے سر یہاں بے تو میرا خیال ہے شاید پچیس دیرہ میں کتنا بنتا ہے پاکستان میں پاکستان میں ساڑھے تین سو مختلف ہے مختلف شہروں کا مختلف ہے اتنا کم کیسے ہو سکتا ہے ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو زیادہ ہے میری بہن روزانہ لوگ مسائل پوچھ رہے مجھ سے روزانہ آکی ملتے ہیں روزانہ وہی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کم ہوا کی نہیں ہوا کم ہوا بہت زیادہ ہے لوگ کے لیے نہیں تو کم زیادہ کیسے ہوتا ہے پچیس درم دیکھا جائے تو پچیس درم دو ساڑھے تین ہزار کچھ ایسے بن جاتے ہیں شاوش یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ہوتا کیا ہے دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے آپ کے آٹے کا گندم جو ہے گندم اگر کچھی گندم ہے تو وہ ہے پونے دو کلو جو نا گندم ہے اور اگر آٹا بن جائے نا تو وہ دھائی کلو آٹا ہوتا ہے تو دھائی کلو آٹا مختلف شہروں میں مختلف مل رہا ہے پاکستان کے اندر بھی ٹھیک ہے تو جو جو آٹا کہا رہا ہے میں آپ دیکھو میں میدہ استعمال کرتا ہوں سفید آٹا استعمال کرتا ہوں مکس استعمال کرتا ہوں یا پھر ریڈ استعمال کرتا ہوں اس کے حساب سے آپ کو ڈائی کلو آٹے کا سب سے کم جو بتا رہا ہوں وہ ہے ڈائی کلو کلو دیں گے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے اب دیکھو جو لوگ اللہ والے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے تو وہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں پھر اب جو کا لگا سکتے ہیں کھجور کا لگا سکتا ہے مشہ مشہ کا لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی دیکھ لیں اور وہ تین تین سیر ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے اس کا اس حساب سے لگا کے بیچتے ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں میں کیا بتا رہا ہوں جتنا اللہ بھانے دیا ہے کسی کو وہ اتنے کم مزور ہو جاتے ہیں اور وہ دیتے نہیں ہے Corina تو وہ بار بار پسطر 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 دیتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میں آپ کو کچھ پڑھا ہو نا تو یہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے جی ہمارا اس کا نا یہ سب کو آنا چاہیے طریقہ کیونکہ پچھلی دفعہ تو آسیم کی آگ نہیں کھولی تھی نا یہ نماز پہ نہیں کیا تو میں نے ابھی پہلے ہی پاکستان میں اب کو کہہ دیا تھا کہ آپ صبح جلدی جائیں گے آسیم کی طرح سے پہلے ہی دے دینا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ پہلے دے دیں آسیم کی طرف سے کیونکہ آسیم میں کچھ بتا نہیں ہوتا اس لیے میں پوچھ رہی تھی کہ جب میں نے آپ سے میں نے سنا تھا یہ تین سو کچھ تو میں ان کو بتا رہی تھی تو امی کو تو وہ کہہ رہی ہے میں نے کہا لیکن پچیس تو زیادہ بنتے ہیں اس حساب سے تو تین سو بہت ہے کم ہے یعنی کہ بس پھر اندازے سے بندہ زیادہ دے دے آپ نے آپ کچھ سے زیادہ دیا نا یہ دیکھو یہ تو سب سے شروع میں یہ فتوہ آ گیا تھا مہینے کے شروع میں مہینے کے شروع میں یہ آیا نا تو بعد میں جو ہے نا پھر وہ کیا ہوا کہ زیادہ ہوگی کیمت بڑھ گئی یہاں تو کیمتیں بڑھتے نہیں دیکھو یہ گندم کا تین سو بیس روپے شروع میں آیا گندم کا آٹا اگر جو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جو والے جو ہیں چار کلو کا حساب کریں گے اس کا دو کلو لکھا ہوا ہے ہم اپنے اپنے آٹے کے حساب سے کریں گے اگر باہر مینہ ملتا ہے تو وہ پھر زیادہ پیسے دیں گے جو آپ کھا رہے ہیں نا اس حساب سے ہاں جو آٹا آپ استعمال کریں اپنا آپ نے دینا ہے اچھا دیکھیں کھجور کا ہے تو چار کلو کا حساب کرنا پڑے گا کشمش کا بھی چار کلو کا حساب کرنا پڑے گا کھجور کا بھی چار کلو کا پنیر کا بھی چار کلو کا دو کا بھی چار کلو کا یہ طریقہ کار یہ ہے دیکھو گندہ میں ہے دو سو چالیس کا بھی ہے چار صدہ میں اتنا سستانہ رکھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ صدقہ فطر اسی دن جو بازار کی قیمت ہوتی ہے نا اسی اعتبار سے دی جائے تاکہ کمی واقعہ نہ ہو جس دن آپ دے رہے ہیں نا اس دن آپ پوچھ لیا کریں کہ میں کتنا دوں عجرگی کا وقت کیا ہے یکم شوال کی صبح صادق کے وقت سے واجب ہوتا ہے البتہ روزان بلکہ اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں صحابہ اکرام پہلے دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پھر یہ اسی سے حکم نکالا ہے کہ صحابہ اکرام دے رہے ہیں پہلے تو ہم بھی دے سکتے ہیں اچھا صدقہ فطر کیا ہے مقدار کے معاملے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں آپ کہلے ہیں اچھا آپ کو نہیں پتا تو وہ میں آپ کو بیج دیتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں یہ صحابہ اکرام کے استاد ہیں عبداللہ بن عمر اور ان کا یہ تھا کہ وہ پہلے دیا کر دیتی اچھا یہ دیکھیں صدقہ مقدار کے معاملے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں اس لیے عوام کی سہولت کے لیے مختلف اجناس کی مقدار کے بجائے اوپر محتاط رقم بیان کر دی گئی اچھا یہ ویسے ان تک ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں سے اندازہ کرلو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو کشمس ساڑھے تین کلو کا حساب لگاؤ کھجور کا ساڑھے تین کلو کا وہاں پہ چار کلو تھا نا یہ سارا احتیاط کیلئے ہوتا ہے تو آپ ذہن میں رکھا کریں یہ آپ اپنے حساب سے دیا کریں جیسے میں آپ کو کہا نا ڈھائی کلو آٹے کا حساب سب سے آسان حساب ہے اس حساب سے کریں جیسے پاکستان میں اب ہمارا جو پشاور میں جو آٹا مل رہا ہے اٹھائیس جو ہے نا اٹھائیس سو روپے کا نا ایک تھوڑا ملتا ہے بیس کلو کا ملتا ہے تو اس حساب سے اگر ہم لگائیں تو ہمارے ساڑھے تین سو روپے بنتے ہیں اکریبا تو اس حساب سے وہ دیتے ہیں سر یہ باقی کی چیزیں کیوں ہوتی ہیں مطلب کشمس کے حساب سے اور یہ کجور کے حساب سے دیکھو یہ حیثیت کے مطابق ہے نا یہ حیثیت کے حساب ہاں تو لوگ جو دینا چاہیں گے یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی عید جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے لوگوں کی عید گرمے گرمے کھانا ہو ان کے تو اس لیے یہ عید کیلئے تھا یہ سارا یہ عید ہی ہے اصل میں غریب ہو کی در ویسے یہ دیا کدھر جاتا ہے جیسے کہ یہ کیسے دیا جاتا ہے یہ آپ غریب کو دیں گے جس کو زکاة دے سکتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی جس طرح سے ابھی آپ پیسے بجھواتے ہیں کچھ ہوتا ہے یہ عید ہی ہے آپ پہلے دے دیں بعد میں دے دیں آپ کی مرضی ہے یہ عید ہی ہے مطلب نیت آپ نے پھر صدقہ فطر کی کرنی ہے یہ واجب ہے آپ نے اسی کی نیت کرنی ہوگی یہ واجب ہے عام صدقہ نہیں ہے یہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے عید کے نماز سے پہلے پہلے عید کے بعد جو ہے یہ عام صدقہ بن جاتا ہے پھر بھی ادا ہو جاتا ہے اگر کسی بندے کے پاس مال زیادہ ہو تو وہ مطلب وہ خجور کے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی بھی جائے سکتے ہیں اس میں سے کوئی بھی جائے سکتے ہیں آپ کا واجب ختم ہو جائے گا لیکن آپ اپنے حصیت کی طرح پر آپ خرچ کریں نا اللہ کے بندوں پر ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی ادا کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اگر اگر کوئی یہ دس ہزار آٹھ سو لکھا ہے اگر کوئی بیس ہزار بھی دینا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں ایسے ہی ہے لیکن کام سے کام کام سے کام جو ہے وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اتنا دے پنیر پنیر یہ پنیر عرب میں پنیر لوگ کتنا کھاتے ہیں کتنا زیادہ کھاتے ہیں ناشتے میں دوپہر میں رات میں اور یہاں پاکستان میں پنیر بہت تھوڑی ہوتی ہے لوگ پر صورت میں بیگم کو لے یہ جا تو پنیر دیکھی تو کہتے ہیں تھوڑا لے رہتے ہیں میں نے کہاں پوچھ جاتے ہیں آج یہ کتنا ہے کہتے ہیں پاؤ چھے سو روپے کا ہے بیگم میری حیران کیسے ہوتیتا ہے کیسے ہوتیتا ہے بہت ایکسلنسی ہے بہت ایکسلنسی میں نے کہاں کیا بات کرتی یہ ایسی اکیلہ کوئی بندہ اس کے پاس نہیں تھا میں نے کہاں کبھی دیکھا ہے ہمارے گھر میں پنیر تو یہ ایسے ہی سر ایک question ہے کیا عید کے نماز کیا لیڈیز کو باہر جا کے خصہ ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ آج ہوتے تو وہ آپ پہ منع کر دیتے یہ اتنے در فتنہ آ گیا ہے صدرہ عمر فاروق نے منع کر دیا چونکہ وہ بھی بہت شروع سے ہی مخالفت ہے اس بات یہ لیکن وہ اپنی بیوی کو ڈرائیا کر دیتے راستے میں آپ کو پتا ہے وہ ایسے پتھر مانکے نا راستے میں ڈرائیا کر دیتے ہیں جا سکتے ہیں دیکھو میں کہتا ہوں آپ کو دیکھو جا سکتے ہیں بالکل جا سکتے ہیں دیکھو جمعہ کی نماز کے لیے بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ امن ہے سکون ہے کوئی فتنہ نہیں ہے فتنہ نہیں ہے وہاں پر اور وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کوئی آنکھ مچولی نہ ہو خواتین اور مردوں کے درمیان آپ نے سب کا سوچنا ہے اپنا نہیں سوچنا کہ میں تو بڑی پاک ہوں میں جو تو کچھ نہیں ہوگا اپنا حول کا کہ آپ کے ویسے کسی کی نماز ہے نہ ٹوٹ جائے وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے وہ تو کنھی پہ بھی نہیں ہے پھر ایسا تو کنھی پہ آنکھ مچولی تو ہو سکتی ہے تو اگر دیکھو میں سمجھتا ہوں میں خود بیچ میں باہر رہا ہوں مجھے انتظر ہے اس بات کا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ باہر ہیں نا باہر کے دنیا میں کوئی بھی آنکھ مچولی اس قسم کے نہیں ہوتی جس طرح سیریس قسم کا پاکستان میں نہیں کر سکتے پاکستان میں ماحول واقعی بہت خراب ہے واقعی بہت خراب ہے ٹھیک ہے نا نمازوں کے بہت چھوڑ دیا نا بچوں کو بچوں کو چھوڑ دوں گا نا تو بہت مسائل بن جائیں گے بات ہی بتا رہو میں آپ کو تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ساتھ لے کے جائے وہی اصلاح میں جو ہے نا اگر آپ کر سکتے ہیں نا کہ جس سے باہر کے دنیا ماحول بہت اچھا ہے جس دبئی میں میں نے دیکھا ہوا ہے دبئی بلکل پور آمن ہے کوئی ایسا مسئل نہیں ہے تو آپ بلکل جا سکتے ہیں جمعہ کی نماز کیلئے جایا کریں آپ جو ہے پنجگانہ نماز کیلئے جایا کریں آپ جو ہے وہ عید کی نماز کیلئے لیکن حکوم کا تھا کہ گھر کے اندرونی اسے میں نماز پڑھی جائے گھر کے اندر پڑھی جائے ہاں اور دوکہ دیکھو ہاں میرا شہل ہے کہ فضیلت فضیلت باجماعت نماز جو ہے نا باجماعت صحابیات آخر تک جو ہے وہ مجل میں ادا کر دی رہی ہیں آخر تک اور یہ صحابہ کرام کو منع کیا بعد میں جو اتنے صحابہ جو پل فیرش دین آئے تو انہوں نے فتنے کی ڈر کی وجہ سے اب اگر آپ کو فتنہ نہیں ہے جس ملک میں اگر قانون اتنا سخت ہے نا سٹرک رکھا ہوا ہے اسلامی نہ سہی لیکن سخت رکھا ہوا ہے تو وہاں نظام نہیں ہے اس قسم کا تو وہاں پڑھ سکتے ہیں اسی پہ فتوہ ہے بس لیکن سر یہ اب جس طرح سے ترابیوں کے لیے نا وہ عورتیں بچے بھی ساتھ لے آتی ہیں وہ اتنا دوسروں کے غصہ چڑھتے ہیں آپ نے کو یہ چیزیں تو صرف فتنہ نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں بھی ساتھ میں کاؤنٹ کرتے جائے نا یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے گھر سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا آپ کے گھر میں کیا ہوگا نا سو سو مسائل ہیں تو آپ ان چیزوں کو دیکھیں فتوہ ہے میں آپ کو صرف فتوہ بتا رہا ہوں اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں چلے اب اپنا خیال لکھئے میرا بھی مزد جانے کا برگرام ہے چلے اپنا خیال لکھئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کل دوبارہ انشاءاللہ السلام علیکم وآلہ 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 و؛